آپ ہیں آپ ہیں چاہلی چاہلی آپ ہیں آپ ہیں کون ہو کا اماں میں شفے انبیاء مولی ساتھ اے نبی آپ ہیں آپ ہیں مولی ساتھ اے نبی آپ ہیں آپ ہیں اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاجہ خاجگاں حضرت خاجہ غلام قاسم کمبو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دیر ساتھ ونجھ میں اورس دیویج تشریف گھنامان والے دور و رزدیک کل خوشبخت سامنے ان کو خوش آمدی تھے کون خطاب دے سلسلہ بھی شروع کرنا ہی تھے وہ دے نال نال پیغام آئے بھی جیرے لنگر تیار رہے تھے اصلا بیلے بیٹھے ہیں جیرے کھانا چاہنا آکے کھا گئے ہیں کیونکہ لنگر اورس دے نال جاری رہ سی تا ادھے درمیان ہے جیوے جائے کھو ٹیم لگے تو وہنکہ لنگر کھا گئے ہونی چالو کرے دے پہنے کھاا سن تے میں دعوت خطاب دے ساں اج دے جرے سا دے چار مہمان مکررین ہیں بلکہ ترے مہمان اور حکم ازبان مکررین ہیں انہ دے پہلا خطاب صاحبِ مصندِ جامعِ الماکول بن منقول استاذ القل حضرتِ اللامہ عطا محمد بن جالوی رحمت اللہ تعالی علیہ انہ دے شاگردِ رشید جامعِ الماکول بن منقول مفتی استاذیم کاری حسین علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہ دے خدمتِ گزارش کرے ساں کیوں تشریف بھیناویں اور اپنے نورانی ویجدانی بیان دے نال سادہ سینہ کو منور فرماویں محترم جناب حضرتِ اللامہ مولانا مفتی حسین علی مہینی صاحب حنیف صاحب نے ٹکر دہیلانی کار چھوڑا تے خطاب دہیلانی کار چھوڑا دیکھنا اے وے کہ جسم جرا انسان دہے اس کو ٹکر دے لوڑے تے جڑا انسان دے اندر اصل چیزے روح اس کو ذکرِ الہی دے لوڑا تا انسان دو چیزہ دا مجموع ہے جسم اور رو دا جسم دے تقاضے ہین کھامنا پیمنا تے رو دے تقاضے ہین ذکرِ الہی قرآنِ کریم احادیثِ طیبات سون اور میں یہ سمجھے ساں کہ جیرے بندے ٹکر دے اٹھی گئے تا وہ جسم دے تقاضے پہ پورے کرنے اے وی جائز شریعتی کو منع کونی تے جیرے لوگ ٹکر دے نوے سین تے او اللہ اور اللہ دے رسول دے ذکر واسدے بیٹھے رہ سین تا او روح دے تقاضے پورے پہ کرنے ان تھارے واسدے اے بڑا امتحان ہے جو انہوں ٹکر دے بھی اعلان تھی گے وہ جسم دا تعلق ہے او دے نال انہوں روح دا تعلق ہے ذکر الہی قرآنِ مجید احادیثِ طیبات وہ اتہاں سوچ کے قدم اٹھائے سو اجازت ہرکیں کو مل گئی ہے اگہیں اتواری مرضی کاری سے تو حید تشریع کے ناؤ نظر ایدی آجاو تو فیل صاحب ایدی آجاو اے ہک گل ہو گئی پہلی دو جی گل اے وے کہ جیرے تو ساں ایمیں ٹمبے ٹمبے تھی کہ باندھ ہونا اے میں کو چنگی نہیں لگ دی میں ہربانی کر کے بے شک میں تو کناہ دا کہ میرے ہاتھیں چڑھو پچھا تھی ونیوں لیکن بہت ارامت جج نال باؤ یا اگھاں تھی وو یا پچھاں تھی وو باؤ اکٹھے تھی یا پچھاں تھی وو یا گھاں تھی وو دھاری مرضی سابر شابر جلدی کرونا بھک پاسے تھی و جیرے پاسے وچالے جائے شیطان جتنی جانت چھوڑ یا راب ستونجہ عرصے پاکے اور تقریباً ستونجہ عرص دوی چوہار عرصتے اے گل تھی اندیئے پہ جمع تھی وو جتنے تک ایک قوم جمع نہ تھی سی اتنے تک کام نہیں بڑھ کام تام بڑھ دا ہے جلے تو ساں جمع تھی سو اور جمع کی میں تھی سو زہری طورتے بھی جمع تھی منائے تے اندرو دلوں بھی جمع تھی منائے اس وقتے قرآن شریف نے اٹھائیس پارے دے اندر فرمایا تحسبہم جمعہ و قلوبہم شتہ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہی ان کے انہ کو زہری طورتے تسا مجتمی اور اکٹھے دے ایک سو لیکن سارا یہ صفیقت کا تراباز مدھم راتے گا جنکہ جیرے مقرر ہوندے نا انہوں دا مطلب ہوندے بے کہیں کچھ سمجھ آوے تے باہنے نا آوے نا شور دب کے ہوئے اسا مقرر نہیں ہے اسا ہاں مدھر رہیس اس حالا مقصود بھی ذاتیں ہوندے بے بندہ ایڈی پٹی پار کے آوے نا تے کم از کم بندہ کوئی سمجھامن واسطے نیت کر کے آوے جیرے جمع صاحب تے شریف فرماو نا علامت افتزانی اہل علم اس کو خوب جاننے تُسا لوگ نہ جان دے تُسا لوگ اتھوں زمیندارہ کو جان دے بھئی مخدوم صاحبانے ان کے فلانہ صاحبے بھائی لیٹ کا ترہ مدھنگا تا زمیندار آدمی زمیندار کو جان دے اور اہل علم اہل علم کو جان دے علامہ سعاد الملت والدین اتفتزانی اہل علم دے نظر دے اندر بہت بڑا علامہ گدر ہے اور اس نے دو کتاب اندھو تے شرح لکھیے اتھے مطنِ تنقیح الاصول تنقیح عام طرح تو اس کو بول چھوڑے ہیں لوگ ادھے تلے ہی کتاب ادھنا ہے توزیح ایک دو ہی کتاب بندے دے لکھی ہوئے ہیں تنقیح الاصول بھی اسے بندے دیئے تے توزیح الاصول بھی اسے بندے دیئے ہک حیثیت اندھال ماتنہ کا حیثیت ہک حیثیت اندھا اس کو شارعہ کا حیثیت بندہ ہکوئیے انہا دو ہاں کتاب اندھی تفصیل جتھیل علامت افتزانی رحمت اللہ علیہ لکھی اس کتاب دنائے تلویح الاصول وقت ادھو تے حاشے ادھنا توشیح الاصول گویا انج سمجھو ہک کتاب دے اندر چار کتابہ موجود ہیں دو گتن دے اندر چار کتابہ موجود ہیں علامت افتزانی رحمت اللہ علیہ فرمائے دیں گجرہ اے مولی لوگا دے نا خطاب کرنا تے خطاب کرنا پہلے خطاب دا مانا سمجھو بے خطاب آدھے کس کو ہیں وہ توسا ہوں ہاں کرو نا وہ دی وجہ اے ہے نجم صاحب برنا تو مقرر ہی نا بڑے کوئی ہوں ہاں کرے تے باہ میں نا کرے انہ دا مزاج ہے لیکن ایسا مدرس ہیں سارے سامنے طالب کو سمجھ آوے تے باہ میں نا آوے نا وہ ہوں ہاں کرے سی اے اوٹھے تے پابندیوں سی ہوں آکرے سی باہ میں زید ان قائموں دے ترکیب آوے باہ میں نا آوے زارہ بہ زورے بہ دسیغہ آوے تے باہ میں نا آوے استاد اگر سمجھ جائی وہاں دی بلکو سمجھ جائی توڑے کک ہی نہیں ساندھے اس وقت علامت افتزانی رحمت اللہ لاندھے خطاب دا مانا کے وے حلیمی کترہی کو سلو کر تھوڑا جی علامت افتزانی کے آندھے خطاب دا مانا ہوندھے توجیح القلام اللہ الغیر لِل افہام فرمائلین کہیں غور آدمی دو کہیں غیر آدمی دو اپنی کلام پھیرنا واسطے سمجھا مان دے یعنی اے اس خطیم دے ذمہ ہے کہ خطیب جیڑی گال کرے ادھا نکتے نظر پیسہ ٹکہ وہوہ شاباز اچھلنا کدنا نہ ہوئے بلکہ فرمایا توجیح القلام الالغیر لِل افہام فرمایا کہ او گل کرے اس نظریتے کے واسطے سمجھا مان دے سمجھا مان دے نظریہ رکھے اس وقت میں کدھا بات کل 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 چلنا نہ تھے میں سو دریاں بے میں کمبوشری تے ونجنا ہے وقت میں کو آگ سے میں تو کمبوشری دے سٹوری بیان کر تی وقت میں کو والا گلے ہی مل دیا میں تو تا گلہ کریں دے نہیں تو کہہ رہا کوئی تقریرہ کریں نہیں میں دے یارب میں کوئی آدھے جن تو گلہ سنا میں کوئی تقریرہ میں کوئی آدھے نہیں میں کیا کروں یہ نیم صاحب بیٹھے سچا سچا گواہ ہے میں کوئی دے تو تقریر نہیں کرنے تو کمبوشری دے گلہ سنا ملنے اصلا تلق پونے خیشتے اول دیتا لیبیل میں ایسا ساکو وہ پتہ ہے وہ دور یاد پرانی مسیطہ تے پرانے اجرے ہاں تی وقت او سارم نظام ہے اللہ الغین لیل افہام کہ اپنی کلام غیر والا پھیرنا واسطے سمجھاو اے تہیر نا خطیب دے ذمہ مرتفع نے ذمہ ایک چیز ہے علامت افتزانی دوسرے جملے دیا دے خطاب دا ایمانہ بھی ہے توجیح القلام للمتحیع لفاہم فرمایا کلام اس دو پھیرے ہو دیرہا سمجھن واسطے تیار بیٹھو تو اس حالے تک ہی نہیں سمجھیں ہاں جیرے بندے کو کوئی مجبوری ہوئے نا مسید دیاں دیواراں دے کل او نفع چاوئے او دیواراں دے مجبوری ہے لیکن کانڈتے کمر بلکل ٹھیک ہوئے دیواراں مسید دیاں کندہ دیناں ٹیک لگا بیٹھوئے کوئی جچ دیگالتے نہیں نا یار فرمایا خطیب دا مانا مقصود یہ ہوئے کہ او سمجھان واسطے باوے اور خاضرین جیرے او سمجھان واسطے تیار بیٹھو توجیح الکلام للمتحیع لفامی فرمایا او کلام اس بندے دو پھیرو جرہاں تھوارے سمجھان واسطے تیار بیٹھو اس وقت میں ایک دوہ خشاب دے اندر تقریر کیتی تو میرے سامنے ترہے چار آدمی بیٹھیں تے تصویح پڑھ دے میں کوئی بزرگوں گا لے ہیں تصویح پڑھنا اللہ رب العالمين دے ذکر کرنا اللہ اللہ کرنا اس کو کوئی بے وقوف تو بے وقوف آدمی منہ نہیں کر سکتے اللہ دے ذکر کون منہ کر سکتے لیکن گا لے کہ جلے خطیب دے سامنے باسو تصویح جے بچ پاؤ خطیب دے سامنے بایا کہ اپنے دل دی دنیا انہیں سامنے کھول کے رکھو تاکہ اوہ نشانہ جو تیرے دلتے مارے اور تیرے دلتے ٹھک تھی وے کم از کم کوئی ہک نکتہ تو سمجھ کے اٹھیں نہ جا رہا ایوہ تنہیں جنہیں آیا تے اوہ آیا تے اوہ گیا یہ تک کوئی فیدہ ہی نہ تھیا نا ازا کی دکھتا بات کو چھوٹکے آگئے ہیں اپنا درست تدریس چھوڑکے اور کنے درست تدریس کو چھوڑکا ہے یہ تو حنیف صاحب نے جو روایی ہے تو آکھو لیکن گل ہوا ہے اہل علم سمجن کہ مولانا بندیالوی کیا چیز ہے اور عام آدمی نہیں سمجھ سکتے کہ مولانا بندیالوی کیا چیز ہے اور اس دی مسئلہ تباہ کے اے تسا پورے علاقے دا اعزاز ہے اس فقیر کو اس علمہ بندیالوی دی مسئلہ تباہ کے پڑھا منا دا موقع میں بھی میرا کمال نہیں ہے یہ رب کریم دا احسان ہے اور تھوڑے علاقے دے واسطے بہت بڑا اعزاز ہے کہ مولانا بندیالوی دی مسئلہ دے تدریس تباہ کے تھوڑے علاقے دے ہی عامی آدمی منکہ درست تدریس دے رہے ہیں اس وقتے اس وقتے توجہ کرو کہ کچھ سمجھانے دا انداز ہوں دے تے کچھ سمجھانے دا انداز ہوں دے سمجھانے دے انداز ہی ہو کہ جیرہ ہون تو سبیٹھے ہوئے اور اس تفرق در چنگا کام نہیں بکھرے بکھر کے باونہ یہ میں ولا ولا سیڈا تے باونہ ٹھیکہ لگنا کئی نہیں خطاب بھی سننا ہوئے حتیٰ کہ استاد دے سامنے بھی طالبی الباسی تو بنی دے پترہ ہر باسی اس دے ایک سٹین اسی دوزانوں باوے پلتھی مار کے باوے لیکن دل دی پوری تختی وہ استاد دے سامنے بھا کرے سی جتنے تک استاد دے سامنے اپنے دل دا ٹکڑا نہ لے سی وہ فیضیاب قدام ہی نہیں تھے سی اے مجبوریاں ہی آج کل بندہ بڑھے تھی گئن آج کل خوراکہ ختم تھی گئن چلنا نکھ دیاں کہن دے گولنے تھی در دے کہن دا کچھ یہ کہن دا کچھ یہ ایک الگ گال ہے لیکن گال ہوا ہے کہ انسان مرکب ہے کس کل بولو ایک جسم کلو ایک روح کلو روح دی خوراکت انتظام کرنا بھی ضروری ہے اور جسم کو سبھال رکھنا بولو اے بھی ضروری ہے اس وقت یہ ابتدائی گلنا ہو گیا انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین اسالی توالی اس نشست کوں باہن کوں اپنی بارگاہ لائزن شرف قبولیت اتا فرماؤ اوچھی آوے سو آمین میرے دو عزیز جناب محترم دیرینہ سارے کرم فرمائن گل حسن صاحب میں رکھا لفظ اس وقت چندہ پیاں جو وہ تھندے لفظوں کو لجرن ان کو الرجی ہے اس وقت کا سدھا سدھنا ہے گل حسن صاحب اور عزد سفزادے شمس الحسن شالوی صاحب وجیح الحسن شالوی صاحب بچے ہن اور انہ دی حوصلہ حفظائی کرنا از بس ضروری ہے کہ دعا کرو کہ اللہ رب العالمین اس جوانی دی عالم دے اندر اگر انہ کو صاحب دستار بنا لیتے ہیں ہر آدمی اپنی اولاد دیوہ سے سوچے کہ خدا کرے کہ میری اولادی انہی آر بڑھ پو گا آج دستار سجا کے اور اللہ رسول دا ذکر کرنا میں سمجھ دا آج دے دور دے اندر جس وقت کسانی کینات کو شیطان نے اپنے اگو لائے ہوئے این دور دے اندر رب رسول دا نا چاونا اور سٹیج دتے آکے کچھ بیان کرنا میں سمجھ دا کہ بہت بڑا اعزاز ہے اور اللہ رب العالمین تُزہ سارے لوگان دی اولاد کو اے اعزاز عطا فرمائے کہ تھوالی اولاد بھی قول اللہ اور قول الرسول پڑھنے والی اولاد ہو جائے دکان داریاں چل دیا راسے ہیں زمین داریاں بھی چل دیا راسے ہیں اگر زمین داریاں فیدہ نہیں دیمنا اگر اگر فیدہ دیمنا تو قول اللہ اور قول الرسول دیاں تلاوتا نے فیدہ دیمنا اگر اگر ان کے خدا نے توالے کو لے نہیں پوچھنا کتنے مربیدہ مالکہ میں کسی کارخانہ داری نہ تعلق آئی کہ نہیں یہ خدا توالے کو نہیں پوچھنا چٹھے کپڑے پائنی کہ کالے کپڑے پائنی خدا نے نہیں پوچھنا خدا نے دین دے بارے پوچھنا بولو کی دے بارے بولو بولو یار سمجھاؤ میں تو سمجھاؤں کوشش کر رہی ہے تو سمی تیاری کرو سمجھا نواستا خدا نے کیے پوچھنے بولو کہ رسولِ گرامی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہلے پرچہ آؤٹ کر رہی تھے نجم صاحب قدیم و جدید سرطاجن اگر کئے بھی بورد پرچہ آؤٹ ہوئے ہیں وہ کنسلیشن دے شکار ہوئے ہیں کنسل ہوئے ہیں اتنا کالی تُو سے ہی سمجھ دیو رسولِ انسانیت محسنِ انسانیت رحمتُ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پوری امت دیواستے پرچہ چاہ کر لیتے ہیں اے میرے امتیوں اے ترائے سوال تھی اس نے اے سوال نے جواب پکا کے بنیو اور ربِ کئنات نے پرچہ کنسلنے کیا یہ صدقہ ہے اس محمدِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونتو سے آپ سوچو جس طالبِ علم کو پرچے دے سوال دساری تے بنیو تیواتی پکا کے نو بنیو اس کو لوگ کوئی نہ لائے کی زیادہ قبیہ ہو سی جس کو دساری تبنیو اے سوال ہو سیا اے سوال ہو سیا اے سوال ہو سیا ایدہ جواب اے ہیا ایدہ جواب اے ہیا ایدہ جواب اے ہیا تے پوچھنا کتا ہے چار گز زمین قبر دے اندر پوچھنا ہے قبر آسین قبران تے لگ سین خبران آج قبر دے نا تو سا چاہ چھوڑے دے نا لیکن قبر دے میرے بھائی ذرا تصور کر کہ جلے میں تو تو مرد پیوسوں روح نکل دے کر لیکن اتحانسلی دی حدیتی آسی ایدہ بلغت تراقیہ وقیل من راقین روح نکل دے نکل دے اتحانسی از عالم غیب آواز اسی من راقین کوئی تویز گنڈا کرنے اللہ کوئی بچاونے والا ہے تو لیا توجہ ہوئے قرآن دے سونا دا بھی کچھ مزاج بنا ہو آج کال اے بھی ایک علمی ہے کہ جیرہ مولی سٹیٹ ہیں آن دے او بھی قرآن نہیں پڑھ دا پہلی گل کہ جیرہ کوئی مولی بھی قرآن پڑھے گو قوم قرآن کو قبول نہیں کریں قوم لوڑے ٹپاں کو دے شیرہ کو بڑے قبول کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھے شیر وہ اچھے ہیں کوئی شک نہیں اندہ تذکرہ ساری کتابت موجود ہے حضور دا فرما نے فرمایا بازے شیر دنائی تے مجتمل ہو دے شیرہ دی بلکل غلط نہیں واق سکتے انہ دی حقانیت اور انہ دی حکمت اس دی دنائی ہے لیکن قرآن دے مقابلے دے اندر شیر دی کوئی حیثیت نہیں فرمایا قبر دا این تصور نہ کر بس قبر قبر تے قبر قبر تے تسبیح پر چھوڑی نہیں فرمایا اے ذرا خیال کر گوشت تنہائی جمائے کے اور اپنا تصور کر کہ جیلے روح نکل سی منظر کیا ہو سی فران نے فرمایا وَقِيلَ مَنْ رَاقِنْ وَزَنَّ عَنَّهُ الْفِرَاقِ یقین کر گئنہو کہ جدائی دا لمحہ ہوئے سی اما چھوڑنی پوسی اببہ چھوڑنی پوسی اولاد چھوڑنی پوسی سنگی بیلی چھوڑنی پوسی اور دنیا دا دھندہ پسارہ چھوڑنی پوسی مربع چھوڑنی پوسی زمین داریاں کارخانہ داریاں اے ساریاں چھوڑنی پوسی یہ لے موت آسی وَتْحَال کیوں سی زننہ انہو الفراق اے زننہ گمان دے مانے چھوڑنی اے قانہ دے مانے چھوڑنی اللہ فرمائے دے کہ اس وقت انسان کو یقین کامل تھی ویسی کہ جدائی دا لمحہ آگئے جدائی دا لمحہ اسے ماننا لے سو جرلے بندہ دوری ہڑے کنی سفر کے ویندے اپنے بالان دے وقت انہو الفراق ہدایتاں دے زنانی کو ادھا پہ توں اے کم کریں بالان کو جلدی اٹھاویں سکول دو بھیجیں مسید دو بھیجیں بالان کو اتنے پیسے دےویں دوری ہڑا دیگا لوں دیے اور اس کو تو اپنے طور پر کامل یقین ہوندے کہ میں کمبوشری دے ارستے ویندہ پیان کہ میں والا سا اے تو خدا کو پتنے کے بلنے کے نہیں بلنے کیلے مور تو تو زندگی مکنی اس کو تو یقین ہوندے لیکن دیرے بیلے بندے کو یقین ہوئے قرآنہ کے ظنہ انہو الفراق جدائی دلم آگیا اور وال کے نہیں آمنا مر کے نہیں آمنا اس وقت انسان سوچے کہ میں تو مر کے نہیں آمنا میرے والا نکے بڑھ سی اور میری زنانی نکے بڑھ سی میرے مربع نکے بڑھ سی والتفتی ساکو بڑھ ساک توجہ ہے اللہ فرما ہے ایم پینیاں پینیاں حسین ہک تلے تک اٹھے یا ایم اکٹھیاں پینیاں حسین کہ ہک پینی کو چاک اٹھے کرن جو گئی یا تلوی کو چاک اٹھے کرن جو گئی ادھی طاقت نہ ہوسی والتفتی ساکو بڑھ ساک پینڈلی پینڈلی پہ لپڑ جائے گی انج پینیاں حسین بس لپنیاں پینڈلی انج نہیں تھی سکنیاں جو انج پین انج نہیں تھی سکنیاں اٹھے تلے پین تلوی آلی اٹھے اٹھو آلی تلے نہ ہو سکتا والتفتی ساکو بڑھ ساک اور اس وقت انسان اکسی الہ ربک یوم اذن المساق یقین ہو ویسی کہ رب دہون تا چلنا پست توجہ ہے کہ نہیں یہ تو موت منظر ہے نا پھر قبر ہے اس قبر دے اندر اللہ دے نبی کو گن کے اس دم تک ساری قینات قبر اندر گئی موت بولو برحق کے اس جندر کوئی شک نہیں ہے ہاں موت بار اگو تور طریقے مختلف ہیں کوئی ساڑ کے بھوکالے میں کوئی دریادی بھوکالے سی کوئی لکڑی نال آپ لکڑی اندر انتظام کر کے اپنے ابے کو ساڑی پہن اپنی امہ کو بھی ساڑی پہن اپنے استاد کو بھی ساڑی پہن اے اگو بکھرہ نظریہ یہ رب قینات جل جلال ہوا منوال ہودہ خیز اپنے محبوب دے صد کے دنال کہ رب قینات نے اے اصا کو عزت عطا فرمائی کہ ایسا ساڑھا نہ دیکھا ہے نہیں ایسا سبھال کے رکھاں دیکھا ہے کہ جیتا سبھال کے رکھ سو وقت رب قینات نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نوئیدکم ومنہا نخرج کم تارت نخرہ فرمایا آ انسان اسے مٹی جی تو تاکوہ سا پیدا کیتے ولا اسے مٹی ج گھنوے سو ولا اسے مٹی جو ولا تاکو کھڑا 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 سو یہ تو موت دا منظر ہے قبر اس قبر دے اندر سرک اے نہیں تصور حضور نے فرمایا اذکرو حازم حادم اللذات فرمایا لستا کو ختم کرنے والی شئے ادھا ذکر کیتا کرو انظرو حادم اللذات فرمایا لستا دی ختم کرنے والی دہا دے منوالی ختم کرنے والی چیز اس دوی ذکر کیتا کرو اور اس کو لٹھا کرو او کون ہے او قبر دے مقام ہے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبل استقامت یعنی پہاڑا پہاڑ استقامت دے جتنا قدر بھی انہیں دوتے کوئی ازمائش آئی امتحان ہے جو کچھ بھی ہو گیا کدی پپلی گاری نہیں تھی لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسیدہ قبر تے گزر دیں تے داڑی مار مار رہے داڑی مار کے میرا سوڑا آج تو قبرستان کو گزریں خالی تے کو اللہ نے زبان لیتی ہے قل ہو اللہ بھی نہیں پڑھ کے تو آکھ سکتا کل ہو اللہ پڑھی وان ایو کچھ آکھ لمبی چوڑی مولیان لے دعا دے کو نہیں آنگی اتنا تاک چا کہ قل ہو اللہ حد اللہ السمد لم یلید ولم یولد ولم یکل لہو کفن حد جا اللہ جری صورت اخلاص پڑھیں اس سے دا سواب انہ سارے مردان کو پشکا یارہ اتنا گل تاک چاک جائیں لمبی چوڑی چاک جائیں اگر تو ساکو بھی دعا ساکو نہیں آنیا مولیان دا کام ہے ہر شاہ تو سا ہی مولیان دے ساتھی کڑھو تی ہونا نہیں دعا مانگا نا مسلمان دا کام ہے بولو بانگا نیونا اینا مولیان دا کامی تکبیر پڑھا نماز تی اگر مسلح امامہ تی رکستات کھڑھو تے امام کھڑھو تے آجے تکبیر پڑھو مولی صاحب تکبیر شکبنہ ساکو نہیں آنیا تاکو نہیں سے رکھا پانچ ہزار دا امام کس وقت پیسے دینے تاکو کس طریقے نا المسلمانی قائم رکھ سو دے اس وقت اقبالہ دے چو گویم مسلمانم بیلرزم کے دانم مشکلات لا الارا اقبالہ دے جلے میں اپنے آپ پہ دے میں مسلمانا میں تا کم بہنا کہ میں کنے مو نکنے آپ پہ دے مسلمان رسول اللہ دے دین دی کوئی پرواہ نہیں ہے رسول اللہ دی سنت دی کوئی پرواہ نہیں ہے مسجد عباد کرنے واسے کدھی سوچا نہیں قرآن دے درس واسے کبھی نہیں سوچا کدھی قرآن دے درس پڑھاونے والے لوگوں کو پیسے ٹکے کرنے لیتے تکمز کو انہ پڑھاونے والا کو دعا ترے ہو چاہا رہا توجہ کرو یہ قبر امی نہیں بس قبر مٹی تھی دھیر ہے تھی بس ون کے گدرنوے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کرے کے دانہ مار مار کرونے بات یہ تصور کرو کہ جلے تو قبر پیاؤسے میں پیاؤسا پیر پیاؤسی مرید پیاؤسی ہونے سارے عزیزم شمس اللہ صاحب کے دیں پیر تے مرشدی بڑی سنیاں گا لیں کیتے ہیں ابتدا زبان ہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی بندہ اگسی بہنے اردو گفتگو کیتے ہیں میں بھی اردو کر سکتا لیکن ابتدا زبان ہے پنجاب کو لیندے ہیں اردو دس ہارا کوئی کاشا نہیں آنے ہولے ہولے زبان پھیریے تھے وقت اپنی زبان تے چڑھ گیا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اردو ہونے آج کل ہر کوئی سمجھے لیں لیکن چونکہ جو ٹاکا محول ہے اس وقت کر کے میں اردو دس ہارا نہیں ہے قبر دو کپنج لپٹو ہے بندہ اسے کوئی سنانہ کالین غلیچہ کچھ بھی نہیں اور ویہانے رکھ کر دو حکم شریعت دے اندر نہیں ہے کہ ویہانہ رکھو صرف دو چادرہ اور سدھے لٹھا دو مو طرف کے بھی لے دو کارلو بس سان ذرا تصور کر صرف قبر دی دھیری کو نہیں دیکھا اے تصور کر کہ جلے تو انہیں دو گز زمین دنر پی او سے کوئی اس مقام تے اببہ چاچا خاندان پیر مرشد پستاش شگر کوئی جھاتی نہ پیسی اس مقام تے اگر جھاتی آکے پاونی ہے تو صرف محمد الرسول اللہ نے آکے جھاتی پاونی ہے ایسے لجپال نبی دے میں اپنے طورتے جملہ اخدرانہ نجم صاحب بہت بڑے عظیم سکالرین مذہبی سکالرین انہیں دے متعلق شاید گزری ہوئے میرے متعلق نہیں گزری ساڑھے اکیس سال تقریباً دنس نظامی ہے جیرے لے اصلاحی تھن لیمو وہندے والے پڑھ دے ہون دے اصلاحی کاری محمد علیم ماراں کھان دے ہون دے ٹھیک ہے نا وہ زمانہ اس کو علاوہ ہے تقریباً انتیس تیس سال درس نظامی پڑھا چکا اور بہت بڑی معیانی دینی درس کا بندیال شریف اور میں کم مز کم اپنے متعلق اندریں نہیں نٹھا کہ آدم علیہ السلام دا کوئی امتی مر گیا ہوئے کہ آدم علیہ السلام او دی قبر جوان کے جھاتی پاڑھا میں نہیں پڑھا کر کہیں پڑھا ہوئے کہیں کوئی حوالہ یاد ہو تو میں اندرس آرہ حضرت نوح علیہ السلام جس کو آدم ثانی آکھا میں دے اس دی تاریخ ہسٹری میں پڑھئے لیکن او دی ہسٹری میں نہیں پڑھئے میں دعوت نہیں کر سکتا کہ میں سارا علم پڑھا ہو سکتا کہ علم دی کتاب جو ہوئے میں اپنی گل کر رہی ہیں اپنی کم علم میں نہیں پڑھا اگر پڑھے تو امتی ہو اپنی قسمت ناز کرو کسی ایکٹر دے تسا کلمہ نہیں پڑھا کسی اینکر دے کلمہ تسا نہیں پڑھا رحمت اللی العالمین رسول دے کلمہ پڑھا اور وہ رسول لج پال جیرا دنیا دے اندر بھی لج پالے قبر دے اندر بھی لج پالے اور پل سرات بھی لج پالی اسے دی اور میدانِ محشر دے اندر بھی لج پالی اسے دی چلنے پچھا ویسی ما دینوں کا من ربوں کا دین کیا ہے کدے بار ایک سوال سے بولو دین تی آج توں تے میں دین دے اڈے دے نیڑوں نہ ٹپ دے جتے دین دے گلہ پیئے تینین اصلا ویندے کر لیں پہ مولی صاحب جو وجہ تقریر باس کریں دے وہاں تو خطبہ تھی دے وہاں تو ازان تھی دیئے نا تو انشاءاللہ اصلا دکان بند کر کے نا اللہ اکبر دے وانج مل سن آج نظریہ یہ ہے اسے دین دے بارے پچھا ہونا اسے دین دے بارے ساڑے کولتے ہیں چونکہ واسطہ ہے زیادہ تر لوگ ساڑے کلمہ رسول کوئی سکھوں تو کوئی نہیں آنے یہ طلاق دا مسئلہ میں مولی صاحب طلاق دیکھو رہتے ہیں کتنے دیتی ہیں اگر میں داہ دیتی ہیں نکھ کے ساہ دے کوئی راہ کڑیاں میں آقا بے وکور جلے تو راہ آپ بند کر رہے ہیں میں کی تو کڑھوں ترائید حق تا کوئی شریعت نہیں دیتے تو داہ تلاکہ ٹھوکی کڑھتے ہیں توجہ ہوئے کہ نہیں میں آنے کوئی اگلہ دا اکی جی مولی صاحب میں کوئی مسئلہ دا پتا کون ہے میں کہے تو دار الاسلام دن در موجود ہے کہ دار الکفرج موجود ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے دے یہ دینی مدارس موجود ہیں علماء موجود ہیں تو نہ دیکھو بیٹھا نہیں قرآن نہیں پڑھا اگر نہ جانتے تو اہل علم قلوان کے پوچھو پوچھو نہ تیرہ کامیتے پوچھائے کہ مولی صاحب تلاکہ دیونی دا کی طریقہ کارے کی میں تلاکہ دیونی کٹھی دیونی بکری مکری دیونی دو دیونی دا دیونی پانچ دیونی کتریں دیونی ہون میں کہ مقالعہ مل کے میں نے کوئی لا بیٹھے دکھے آدھیں اکھ جی نہیں مولی صاحب بھئی گھر ہے مکیری اکھ جی میں دمائیاں کھان دا پیا بلڈ پریشر دا مریضا کہ میرا دماغ خراب تھی میں کوئی شاید پتہ نہیں لگ دا میں کہ اچھا ٹکر دا پتہ لگ دے ٹکر دا کھاور پیوان دا فائی و سٹھ آر ہوتل دا سونے کوڑھے بندے دا پتہ تاکو لگ دے تاکر تاکو نہیں پتہ لگ دا دین اسلام دا پتہ نہیں لگ دا توجہ ہے کہ نہیں آئیے سارے کو مولین دے کو اس قسم دے روز مرہ دے معمولات انہیں سالے کو تے مسئلے آن دے رہنے باچہ کی میں حال کریں وہ اٹھاکو لے ساؤں تو اتھا وقت لمبا چوڑا مسئلہ ہے نہیں قبر دا تصور آلیاء کاملین نہ تعلق بچرے سیندے بہنے تو علیاء سامنے ساریاں دوستیاں اتھا وان کے ختم کوئی دوستی نہ اگر دوستی چلنی ہے تو تقوی اور پریزگارے والے لوگ ہاں دے چلنی ہے اور اس دنیا دے اندر اللہ رب العالمین نے چار جماعت ہائے مقدسہ اس دنیتیں مبوس فرمائے میری طرح دیکھ سو اللہ رب العالمین اتھتے ہیں یہ علوہیت دمالے کے مالک الملک ہے خالقِ ارز و سمایے فالق الحب والنواہ ہے عالم الغیب والغیب عالم الغیب والغیوب ہے عالم الغیب والغیوب ہے ساتر العیب والغیوب ذات ہے اللہ رب العالمین تلے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کدھنے جماعتوں بلو نبی پوری جماعت انبیاء کو گن کے آپ دے اور میرے نبی کریم محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم تک اور اس کو بعد درجہ نبوت بعد رسالت بعد درجہ صداقت صدیقین کون صدیقین ایک لفظ صدیق سواد زبر دال تلے زیر شت بغیر صدیق اس دمانہ ہوندے ہیں اکثر تو سچ بولے ہیں لیکن کہیں کہیں لچکی مار رہے ہیں آج کل یہ بھی ہی بہیمانی در نومہ طریقہ آگئے ہیں بھائی آج کل مولی صاحب لچک دہ داو رہے ہیں کچھ لچکی رکھنے تیدہ مطلب کے نکلا تھوڑا جتنا بہیمانتی بن جو تھوڑا جتنا کون مار رہے ہو اور ایک لفظ ہے صدیق سواد دے تلے زیر دال دے تلے زیر کتے شد توجہ ہے سارے قاری حضرات بیٹھیں برادران محترمان قاری حسن علی مجوید بہت بڑا صرف قارین المقری مجوید اور قاری محمد علی صاحب اس کو تو دنیا جاننی ساری زندگی لوگاں دے کل قرآن قرآن جنہاں سدہ کریں دے رہ گئے اور خدا کرے کہ اسے قرآن دے سدہ کریں دے زندگی مک جائے زندگی دے آخری فرمائش اور آخری تمنا آرزو یہی ہے کہ کسی قرآن دے ورد کے ایک تلاوت کریں دے زندگی مک جائے صدیقین سوادت اللہ کیسے بولو صدیق سوادت اللہ زیر دالت اللہ بھی بولو زیر اتے شد اس دا کیمانے فرمایا صدیق او نے جرا کناہوی جھوٹ اپنے نیڑے نامانے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ جتنا قدروی حالات ہوئے سجد قائم رہے اس قدر صدیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی یہ تھوارے واسے کہ اللہ سنے مطر تساکہ میں مولیہ ہوں انہیں کسارا پتتے میرے کل بہتر جان یہ تھوارے واسے یہ لئے دور ہے نا حضرت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم قلہ رب العالمین حجرت اعلان فرمائے یا رسول اللہ اللہ دے نبی تو سمک کشری کو چھوڑ کے تے مدینہ قیبہ چلے جاؤ اور کافر اس زمانے دے اندر تلوانہ لے کے نبی علیہ السلام کو کام تمام کرنے محصے نقل قفر قفر نباشد کافر تلیں خروتیں حضرت رسول انسانی صلی اللہ علیہ وسلم بستر تے سلا لیتا جناب مولا علیہ شیر خدا رضی اللہ اور نال اپنے گنگی دن جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ نوہیں اوکھے مقام خطرناک مقام ہوئے نا تے بندہ آپ او تو بچے تے بے کو خطرناک مقام تے سماوے تے مخلص اے دیا ہوئے جو او سمپ ہوئے او کو پتہ ہیں کہ کافر سارے دے سارے تلوار بے نیام کر کے کھڑو تے ہیں اور ہو سکتے ہیں میں کسے کافر دی تلوار دی زد دی چاوانہ مولا علیہ شیر خدا نے سینہ تان کے فرمایا رسول اللہ یہ غلام کس ہوتے ادھا سینہ کس ہوتے ادھا حد تے بازو کس ہوتے ہیں سوڑا تُسا جان بچاؤ تیرہ غلام تیرے بسترے تھے موجود یہ بھی بہت بڑا مقام بہت بڑا مقام ہے لیکن خطرناک آدمی انہ دے نزی سالے نزی ایک تنے سالے وسط رحمت العالمین میں انہ دے تذکرہ کر دوں انہ دے نزی ایک آدمی خطرناک ہے کون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نال چل دے پہ آپ دے نال چلنا بھی اس وقت ایمیں سمجھو لیکن اللہ رب العالمین سورہ یاسین شریف صرف دیرہنا مردہ میں سرک چھوڑے بھی ابا نہیں مردہ تو مولی صاحب آمیں سورہ یاسین پڑے سورہ یاسین کس وقت رہ گئی بھئی ابا امم کل ہو کے خرخار مریندے پہن تو مردے نہیں در آمیں نظریہ یہ ہے کہ سورہ یاسین اس وقت آئیے مردہ کو اور سورہ یاسین شدے ریاضی دے اور اس لے حساب دانی دے میت اس لے قوانین موجود ہیں لنے لَسْ شَمْسَ يَنْبَغِي لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرِ وَلَا لَيْلَ سَابِقُ الْنَهَارِ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لِهَا زَالِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یہ میت ہے میت یہ ریاضی ہیں اس لے اندر قرآن کی آدھے پتہ ہے قرآن ادھے سورج اور چند اندھے اقل کونی بھولو اقل کونی اقل اندھے فامو فراسہ سمجھ بوجھ نہیں لیکن رب نے انہاں بے سمجھا کو ایک راہ تے چاڑھائے قرآن ادھے قدی اور راہ نہیں چھوڑ دے اور تُسا سمجھدار ہو کے اکھیالے ہو کے اقل و خیرت والے ہو کر کہیں تے بے راہ تھی ویندیو تھاڑی زبان جنتیں ویندیے لگی ویندیے جنتیں نگاہ ویندیے انہیں لگی ویندیے تُسا تا انہاں بے قلند اقل دار ہو کر انہوں کو لگئے گزرے ہو سوچو انہاں گاہ لیں یہ قرآن شریف ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقْرِ لِلَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ قرآن کریم نے فرمایا جیلے نبی علیہ السلام گزر دے پہننا قافرند جرمت کو الہرب العالمین نے فرما کہ اللہ تعالی نے ایک روحانی اور نورانی دیوار بنا چھوڑی کافر اس پاسے نبی اس پاسے نال صدیق اکبر وچالج ایک نورانی دیوار بنا گئی اور کافر نبی کو دیکھ دے بھی نہیں وہ تو دیوار چین کونی مطلب تو ساکھو قرآن شدن دیوار چین در ذکر ہے کیٹو دی پاڑی در ذکر ہے نہیں اور کافر نبی کو دیکھ بھی نہیں سکتا نبی ویندہ پہ ویندہ پہ جہرے لے اس محاصرے کو لو باہر نکلے نا میں گال لمبی کر کے کریں دا پہ تو آپ کو اس سمجھاونا چندہ صدیق کون ہوں دے تے صدیق کون ہوں دے جنہاں اپنے بالان دے نہ رکھو نا نا دا نام والے تے اثر ہوں دے بولو نا دا یار بولو چھو خدا دے بندے ہو کوئی وہ گئے گزرے ہو تو سا نا دا نا والے تے نا رکھ سو نا زاہد بلو تیدہ منوں دے عبادت کرنے والا قنات جبین نیاز احکم الحاکمین دے بارگاہ جھکائی دے سینا کیونکہ نا جو ماں پہ سوچ کے رکھے زاہد ساجد تکنات سجدہ دیسی سے چاہنا نا سوچ کے رکھا کرو سرکار علیہ السلام تو اس جھمبر کو لو اس جھرمت کو لو باہر نکلے نا وہ دیوار جیرے نورانی ہے نا وہ پردہ ختم ہو گئے نال سیدنا صدیق اکبر عزی اللہ تعالیٰ نو موجودن حضور علیہ السلام موجودن سامنے کافرے تلوار بھی نیامی کافر بودھے صدیق اکبر کر ممہ آقا صدیق تیرے نال کاؤنے ہے نازک موڑ کے نہیں اگر کور مارے تو صداقت میں دیئے سچ بولے لے تو نبوت میں دیئے تو جو نہیں سمجھا یار گولو جو سینا سچ بولے اگر آکے حاضر نبی جنا و رسولنا و محمدنا یہ ہمارا رسول ہے یہ ہمارا نبی ہے یہ ہمارا محمد کریم ہے اگر ایک الاخد ہے وہ تلوار بھی نیام کر کے کافر ہے بھی ایمان ہے اوہ تو لے کرو دی تیرے کور مارے تیرے میں نے لبنے لقب ریتے کاؤن صدیق بہن سچا بہن سچا اسے جھاد ہوتے جلے بندہ آویں دے نا آج کال دے مولی بیوی تیرے تیرے کترہ لچک گننی چاہی دیئے لچک یہ دا مطلب کے ہوندے بھئی کور دا سارا گن گنو جار کور دا بھی کوئی سارا ہے توجہ ہے نا صدیق اکبر اقل کن فراست کن سیکھے فقاحت اس کو بروے کار لایا اور جملہ اشارت فرمایا اور یہ جملہ آپ زرنل سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل فرمایا یہ جنہ ہے میں نو رہ بدہ دکھائیں یہ جنہ ہے میں نو رہ بدہ دکھائیں امان اللہ سے اس جملے دے کوئی کلمہ غلط ہے نبی علیہ السلام جنیاں کے جنیاں بولو بولو جنیاں بڑھو رسول وی جنہ ملا تسا امت وی جنے بڑھ کے دکھا اور یہ جنہ نا ذکر قرآن دے اندر فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیعن عن ذکر اللہ ویقام الصلاة ویتا الزکاة یخافون یوما تتقلبو فیه القلوب والابصار فرمایا او جنہ ہوندن جنہ نو دنیا دیا تجارتا اور خریدو فراخت اللہ دے ذکر کول نماز قیم کرن کول زکاة ادا کرن کو روکے نہیں او جنے ہوندن جیرہ بانگا مل دیا رہے ہیں تے دکان داریاں دو تے اتھائیں آلو تے ٹواتر ویچے دے رہے ہیں امانہ دسو او جنین قرآن نہیں سلا دین دو جنے نہیں اس وقت فارسی والے لوگ آ دین نہ ہر مرد مردست نہ ہر زن زنست ہر جنہ جنہ نہیں ہوندہ ہر رن رن نہیں ہوندی کوئی رن ہو کے جنہ لے کم پی کریں دی رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ ویقام الصلاة ویتا اززکاہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب جامی صاحب بٹھے نا اچھا اچھا ماشا میں کوئی حنیف صاحب بات کر جامی صاحب تک تھو رہا ٹیم ہے میں بس آخری گال ختم کر رہے تھا گال سمجھے کہ نہیں گال کی تھی چلی گئی صدیق ایک پر قیاد ہے ہزارہ جلون یہ مرد ہے گال سچ ہے کہ نہیں مرد ہے نہ حضور یہدینی سبیلہ راہ بدے دکھیں اس کو اشاری درس نظامی دی اسطلاح چاہتے ہیں ایہام اور توریہ ایہ علماء دیوہ سمجھے لحظ بول چھوڑے تھا کوئی نہیں دسا یہ توڑی لمبی چھوڑی تفصیل ایتا مفہوم یہ ہے کہ ایک ایسا لفظ بولو جیدہ ایک نزیق علمانہ بھی نکلے کہ پر علمانے نکلے اوہ مکہ دا کرا رہی اس نے اے سمجھا کہ صدیق اکبر مکہ دیاں گلیاں کوچیاں نہیں جانا دا تو اے نال کوئی گدی بدہ ہے جیدہ راہ بدہ دکھا گیا اے اس لفظ دا نزیق علمانے مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو جنہے نا اس نے رجلن نکرہ اور نکرہ تعظیمی یہ رئیدت تنوین پہ یہ نا دو پیش پہیں راجو لن بولو یار ایو لفظ لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُ لُن دَنْ نَرْوِي لَامْدُ تے دو پیش موجودن لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعَسَ فِيهِمْ رَسُولُ لَمْ مِنْ أَنفَسِهِمْ اُدُ تے دو زبرہ موجودن اور مبشرًا بِرَسُولِن اس لام دے تلے دو زیریہ موجودن جیلے تنوین عربی زبان دی چاند یہ کہیں وہ لے چھوٹا پن پیدا کریں دی تے کہیں وہ لے وڈہ پن پیدا کریں دی یہ ایک مثال سمجھو حضور دے کل پوچھا کہ یا رسول اللہ ایک قربانی دی ہرے بیچارے جانورہ دیو تے چھوڑیاں پہ چل دیا گاٹا گردن بو خون پہ وین دے مَا حَازِ لَزَا ہی سونا ایک قربانی دے جانورہ دے چھوڑیاں چلاونا یہ کیا چیز ہے حضور نے فرمایا حَازِ سُنَّت وَبِيْكُمْ عِبْرَائِيم یہ تھوارے جد کریم جنابی عبراہیم علیہ الصلاة والسلام دی سنت ہے سیاب نیاد کی یا رسول اللہ ٹھیک ہے سنت ہے وَمَانَنَا فِيهَا اَسَانَا کیا فائدے دیں دا حسن جے چھوڑیاں چلائی کھڑوتے ہیں ہزارہ روپے دا گھن کے چھوڑیاں چلائی کھڑوتے ہیں لکھاں دا گھن کے چھوڑیاں چلائی کھڑوتے ہیں اَسَانَا کیا فائدے توجہ حضور نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَتِين حَسَنَتُن شَعْرَتِين دے تلے بھی دو زیریاں تے حَسَنَتُن دو تے دو پیش اس کو آدم تنوین حضور نے فرمایا اس قربانی دے جانور دے وال دے بھی چون نکہ نکہ وال یہ چھوٹے پننے نکہ نکہ وال اور فرمایا حَسَنَتُن وَجِد وَجِنِے کی مل سنے اس وقت سیدنا صدیق ایک پر نے فرمایا حَسَنَتُن یہ عظیم مرد ہیں کہ اس دھرتی مکہ دیویچ ہو کرنگی اِتھاؤ کھڑو کسا کو جنہ دیراب ادھا لکھائیں دے حَسَنَتُن توجہ ہے کہ نہیں اس وقت میرے برادران اسلام اس وقت آئے ہو میں خطبے نہیں پڑے میں کوئی لمبی چوڑی تقریریں نہیں کیتے ہوں کوئی شیر اشار بھی نہیں پڑے سیر اس وقت ہے کہ میرے ارادہ آئی تو اکو کچھ گالی سمجھا مندہ تے تُسا اگر سمجھن واسطے تیار کیتی بیٹھو اپنے دل مبارک کو نا تے انشاءاللہ تُسا سمجھاؤ سی اللہ رب العالمین جل مجدہ القریم انار تروٹے پروٹے الفاظاں کو بغیر کے لمبی چوڑی تمہید کو شروع کر کے تے اختتام تے ونجن واسطے اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے وَآخر دعوانا اللہ معاف کرے جہاں تجاوز ہو گیا مجھے